السلام علیکم خواتین و حضرات آج کی غزل مرزا غالب کی ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے کچھ عرص کرنا چاہتے ہیں دیکھئے مرزا غالب کی مشہور غزل ہے کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا دل کہاں کے گم کیجے ہم نے مدعا پایا اس غزل کے مشکل الفاظ کی معنی اور تشریح ہم کافی دن پہلے کر چکے ہیں اب ہمارے پاس غالب کے نسخہ حمیدیہ سے چار آشار ہیں اور جب ہم نے نیٹ پر تلاش کیا تو یہ غزل اس کے ساتھ یعنی ان آشار کو اس غزل کے ساتھ جوڑا گیا ہے اب ہم اس پریشانی میں ہیں کہ واقعیتا ہمارے پاس جو دیوان غالب موجود ہے اس میں تو یہ آشار نہیں ہیں لیکن اس میں انہوں نے یہ آشار دیئے ہیں اب اگر اس میں وہ آشار موجود ہیں جو نیٹ پر دیئے ہیں تو نسخہ حمیدیہ والوں نے اس غزل سے محض چار آشار کیوں شامل کیے ہیں بہرحال یہ ایک الجھن ہے جس پر ہم غور کریں گے تو سلجا لیں گے اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو اس بارے میں تو اس کے حوالے سے ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا کہ یہ اصل میں کیا ہے تو ہمارے پاس دو آشار ہیں جو کہ نسخہ حمیدیہ سے ہیں اور وہ اصل جو دیوان غالب کی جو غزل ہے اس میں موجود نہیں ہے تو ہمارا خیال یہی ہے کہ شاید ان سارے آشار کو ان دونوں آشار کو بھی اس غزل میں شامل کر دیا گیا لیکن اگر یہ اس غزل میں شامل تھے تو پھر یہاں پر ان کو الہدہ سے کیوں دیا گیا بہرحال یہ جو دو آشار ہمارے سامنے ہیں ہم ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا شعر ہے جس قدر جگر خون ہو کوچائے دادنے گل ہے زخمے تیزے قاتل کو ترفہ دل کشا پایا جگر اور خون کیا تو آپ جانتے ہیں کہ اچھی طرح ایک ملاپ ہے کیونکہ جگر ہی انسان کی جسم میں خون بناتا ہے تو اس کو تو اس حوالے سے انہوں نے کہہ دیا اب اس میں ایک لفظ ہے کوچائے دادن کوچائے دادن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو نکلنی کے لیے راستہ دے دینا اب اس کا کیا مطلب ہے اس شعر میں یہ تو ہم آگے چل کر آپ سے بات کریں گے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جس قدر جگر لہو ہو کر بہتا چلا جاتا ہے تو قاتل کے زخمے تیق کو ہم نے بہت دل کھول دینے والا پایا ترفہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے تو کئی مطلب ہوتے ہیں آنکھ میں نشان کو بھی ترفہ کہتے ہیں لیکن یہاں دل کشا کا مطلب ہے کشا کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا تو دل کشا کا مطلب ہے دل کھول کر دینے والا اب اس کا تھوڑا سا مطلب اگر ہم کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ قاتل کی تلوار جگر پر پڑی اور وہ خون ہو کر بہ گیا اب قاتل کی تلوار جگر پر پڑنے سے کیا مراد ہے یہ تو ظاہر ہے کہ محبوب اپنے ساتھ کوئی تلوار لے کر نہیں آیا تھا جو اس نے مرزا غالب کے جگر پر ماری اور ان کا جگر ختم ہو گیا قصہ وہی عشق والا ہے کہ محبوب نے دیکھا اور محبت کی آگ لگ گئی اور اس سے دل تو کیا جسم تو کیا جگر بھی جل گیا جگر ختم ہو گیا تو اس کے جو آنکھوں کی تلوار تھی وہ جگر پر پڑی اور اس سے جگر خون ہو کر بہ گیا لیکن ساتھ ہی دل کا راستہ کھل گیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کی تلوار جو ہے وہ بڑی ہی دلکشہ ہے تھوڑا سا آپ اپنے طور سے بھی کوشش کیجئے گا تو آپ غالباً اس شیر کے ہم سے بہتر مانے کر سکیں گے یہ کچھ اتنا مشکل ہے نہیں اس میں سارے مشکل الفاظ کے مانے ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں کوچا اے دادن کا مطلب بتا دیا ہے ایک کھولا ہوا راستہ دے دینا کوچا اے دادن گل ہے اور زخم آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں تیغ تلوار کو کہتے ہیں قاتل یہاں محبوب کو کہا گیا ہے اور طرفہ یہاں پر کہا گیا ہے ایک عجیب طریقے کا یا عجیب طرح کا دلکشہ جو کہ دل کھول دے یا کھلا ہوا دل اگلا شیر ہے یعنی جو ہمارے پاس دو آشار ہیں اس میں سے آخری ہے نئے اسد جفا سائل نئے ستم جنو مائل تجھ کو جس قدر ڈھونڈا الفت آزما پایا نئے کا مطلب یہاں پر ہے نا اسد ان کا اپنا تخلف ہے جفا کہتے ہیں ظلم کرنے کو سائل کہتے ہیں فقیر کو ستم کہتے ہیں ظلم کو جنو کہتے ہیں پاگلپن کو مائل کہتے ہیں جو کسی چیز کی طرف جس کا خیال ہو یا جو کچھ کوئی چیز کرنا چاہتا ہو اسد کا سوال یہ ہے فرماتے ہیں کہ اس پر ظلم اور ستم اور ظلم و جور ضرور کیا جائے اور نامحبوب کے ظلم و ستم کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس میں دیوانگی کی خصلت ہے یعنی وہ اندھا دن ستم کیے جا رہا ہے یا ظلم کیے جا رہا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ ہم نے محبوب کو جس قدر ڈھونڈا یہی معلوم ہوا کہ ہماری محبت اور ہماری علفت اور ہمارے پیار کی آزمائش ہو رہی ہے اس کے بغیر محبوب مل نہیں سکتا اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ظلم و ستم اٹھا رہے ہیں ان میں نہ ہماری خواہش اور عرض کو کوئی دخل ہے یعنی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہمارا محبوب ظالم ہے یہ سب محبت کی ایک قدرتی آزمائشیں ہیں اور ان سے گزرے بغیر کوئی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا یعنی جو اس کی مراد کی منزل ہے نہیں پہنچ سکتا جس طرح کھانا پینا جاگنا سونا زندگی کی خصوصیتیں ہیں یعنی زندگی اس کے بغیر ہے ہی نہیں یہ قدرتی چیزیں ہیں جو زندگی میں قدرت کی تصویر شامل ہیں تو اسی طرح آزمائش محبت کے راستے بھی جو ہیں وہ بھی قدرتی ہیں تو پھر ان سے گھبرانے کا کیا مطلب ہے محبت ہے تو ہر اس راستے کی جو افتاد ہے پریشانی ہے وہ قبول کرنی پڑے گی پھول جنے گا تو کانٹوں کی خریش سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس کو ضرور کانٹوں میں سے گزرنا پڑے گا تو خوطین ازرات یہ دو آشار جو ہمارے پاس تھے ان کے مشکل الفاظ کی معنی اور ان کی کچھ شرح ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پھر ہمیں بڑی خوشی ہوگی چلتے چلتے ہم آپ سے یہ کہہ دیں کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کیجئے اس سے ہمیں ذرا حوصلہ ہوتا ہے تو آج کے لیے بس اتنے آپ سے غالب کی یا کسی اور شاعر کی کسی اور غزل کے ساتھ اگلی محفل میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ موسیقی